پاکستانی کے لیے ٹیم کے وائس کیپٹن شداب خان چھا گئے نیوزی لینڈ کے خلاف امیزنگ بالنگ کے بعد امیزنگ بیٹنگ شداب کے لیے ایک لائک بنت ہے اگر شداب کو آپ چاہتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر بیٹنگ کریں یعنی میڈل آرڈر میں تو تب بھی لائک کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ شداب کو اوپر ہی بیٹنگ کروانی چاہیے نیوزی لینڈ نے ون فورٹی سیون ون فورٹی ایٹ کا ٹارگٹ دیا جو کہ پاکستانی ٹیم کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا پر رزوان بارہ بالوں پر تین رز بنا کر آؤٹ ہو گئے بھی جلدی آئے شان مسود وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے آلماست زیرو پر آؤٹ ہو گئے سو شداب کو جلدی بیٹنگ دینا پڑی اور لے کے آنا پڑا شداب نے دو لمبے چھکے لگا ہے اس سودی کو جو کہ ان کے ٹاپ کے لیکس پینر ہے انہیں امیزنگ بیٹنگ کی ایک چھکا تو گراؤنڈ سے باہر پھینگا جو بال نہ ملی اور پھر نئی بال یوز کرنا پڑی اور دوسرا چھکا انہیں سٹیٹ پہ لگایا یعنی اول اگر ان کی بیٹنگ دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ فل فارم میں بیٹنگ ان کی کافی امپروو ہو چکی ہے جیسے کہ یہ کھلتے ہیں اسلام بار یونائٹیڈ کی جانب سے ٹاپ آڈر کے اندر چوتھے نمبر پہ ایسی پاکستانی ٹیم میں ان کو چانس دینا چاہیے کیونکہ اس سے پاکستان کی بیٹنگ جو لیندھ ہے وہ کافی ڈیپ ہو جاتی ہے پاکستانی بیٹنگ لائن اپ ڈیپ ہو جاتی ہے پاکستان کو فیچر میں ٹی ٹونی ورلڈ کب میں کافی ہیلپ ملے گی اس سے شکری کریں شکریہ